لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ کرنا دان کرنا ضرورت مندوں کے کام آنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان صدقہ کرتا ہے دان کرتا ہے ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے کام آتا ہے تو صدقے کا یہ عمل اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے ناگہانی حادثات سے اچانک پیش آنے والے خطرات سے اس کی زندگی محفوظ ہو جاتا ہے باری تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہی تلقین فرما رہے ہیں کہ جب تم آپس میں مل کر بیٹھو تو تمہاری گفتگو کا عنوان یہی ہونا چاہیے الا من امر بصدقہ جو لوگ ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دینے والے ہوں گے وہ واقعیتاً بہت بہترین عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صدقے کا مطلب صرف کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی ضرورت مند کا تعاون کرنا ہی نہیں ہے یہ تو صدقہ ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے تبسموک فی وجہی اخی کا صدقتم کسی سے ملو تو چہرے پر بشاشت و مسکراہت کے آثار ہو ملنے والا تم سے مل کر مسرور ہو جائے خوش ہو جائے زبان ہی ہر موقع پر نہیں چلتی بلکہ بعض دفعہ انسان کے چہرے کا رنگ اور روب بتا دیتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور یہ کس صورت میں ہم سے مل لہا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ بھی صدقہ ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے موں میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے اس لیے کہ شوہر جب بیوی کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ کرے گا تو پھر سوچئے دونوں دلوں میں کتنی قربت ہوگی اور جب پتی پتنی اور شوہر اور بیوی کے دلوں میں قربت ہوگی تو زندگی میں ہی دنیا میں ہی جنت کا مزہ وہ جوڑا لے گا کہ جو دلوں کے میل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا چھپر کے نیچے بھی اگر ان کی زندگی گدرے گی تو بڑے اتمنان و سکون کی زندگی وہ گزار رہے ہیں لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اپنے کردار سے شوہر بیوی کے محبتوں کو سمیٹنے والا ہو اور بیوی اپنے کردار سے شوہر کی محبتوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے یقیناً ضرورت مندوں اور غریبوں اور پریشان حال لوگوں کا تعاون کرنا اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے لیکن صدقہ صرف اسی دائرے میں محدود نہیں یہ کام بھی صدقے کے زمرے میں آتے ہیں جن کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح انسانی جسم کے ہر ہر عضو کی جانب سے صدقہ واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسانی جسم میں کتنا صدقہ کرے گا روزانہ اتنا صدقہ کرنا تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں تو آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِیرَةٍ صَدَقَةٍ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بھی صدقہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے اس سے آگے بڑھئے پیغمبر علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان اپنی بیوی اور بچوں پر جو جائز خرچ کرتا ہے سواب کی نیت سے اگر وہ خرچ کرے گا تو اللہ اس کے اس خرچ کو بھی صدقے کے زمرے میں شامل فرمائے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ صَدَقَةً جب انسان اپنی بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر خرچ کرے اللہ سے سواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کا یہ خرچ بھی صدقے میں شامل ہوگا اس سے یہ پتہ چلا کہ بیوی بچوں کے جائز خرچوں کی فکر کرنا یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری اور فریضہ ہے خاص طور پر شوہر کی اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ہم باپ اور گھر کے مربی اور سرپرست ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے اگر ہم ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو مجبور ہو کر انہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا اور کوئی باغیرت انسان یہ گوارہ کری نہیں سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے سوال کرے یا اس کے بچے کسی دوسرے سے سوال کرے اس لیے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خود اپنے گھر کی ضروریات کی فکر کرو ان کو پورا کرنے کی فکر کرو جب انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ایک طرف وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا اور دوسری طرف وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے عجر و سواب کا مستحق قرار دیا جائے موسیقا